بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اگر تم احکام الہیہ کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ دو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواتین کے مسنون اعتقاف کے مسائل کے بارے میں کہ خواتین اعتقاف کس طرح سے کر سکتی ہیں یا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں خواتین کے مسنون اعتقاف کے مسائل شرائط اعتقاف کون کون سی ہیں نمبر ون مسلمان ہونا اعقل مند ہونا اعتقاف کی نیت کرنا نمبر چار اگر عورت شاد شدہ ہے تو اعتقاف کے لئے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لئے اعتقاف کرنا جائز نہیں اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ عورتوں کو اعتقاف سے محروم نہ کریں بلکہ اعتقاف کی اجازت دے دیا کریں نمبر فائیو روزے سے ہونا نمبر سکس حیزو افعال سے پاک ہونا عورتوں کے اعتقاف کے چند اہم مسائل عورتوں کے اعتقاف کی جگہ عورت اپنی گھر کی مسجد میں اعتقاف کرے گی یعنی اس نے اپنے گھر میں نماز کے لئے جو جگہ مختص کر رکھی ہے وہاں اعتقاف بیٹھے گی اگر گھر میں پہلے سے کوئی جگہ نماز کے لئے مخصوص ہے تو اعتقاف اسی جگہ میں کریں اور اگر پہلے سے کوئی جگہ نماز کے لئے متعین نہیں کتنی بڑی ہو پورے کمرے کی حدود کو اعتقاف کے لئے متعین کرنے کے ستھلہ میں حضرات فقہ اکرام کی کوئی واضح عبادت عبارت تو نہیں ملی البتہ حضرات فقہ اکرام نے بہت سارے مسائل میں چھوٹے کمرے کو مسجد کے حکم میں قرار دیا ہے اور اعتقاف کے حق میں یہی حکم مناسب معلوم ہوتا ہے کون سا کمرہ چھوٹا ہے اور کون سا بڑا ہے اس میں عرف کا اعتبار ہے لہذا جو کمرہ ارفن چھوٹا سمجھا جاتا ہو اس پورے کمرے کو عورت اعتقاف کے لئے متعین کر سکتی ہے البتہ جو کمرہ بڑا سمجھا جاتا ہو اس میں اعتقاف کے لئے بقدر ضرورت جگہ متعین کر لیں اعتقاف کی جگہ میں رہتے ہوئے گھر کے کام اکثر خواتین کو گھر کے کام کاج کی دیکھ بھال کرنے پڑتی ہے یا گھر کے کام کاج خود کرنے پڑتے ہیں تو اعتقاف کی حالت میں اعتقاف کی جگہ میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں اسی طرح اگر کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو تو اعتقاف کی جگہ میں رہتے ہوئے کھانا پکا سکتی ہیں اعتقاف کی جگہ سے نکل کر نہیں پکا سکتی ہیں گھر والوں کے ساتھ سہری افتاری عورت اپنے گھر والوں کے لئے اعتقاف کی جگہ سے نکل کر سہری وغیرہ نہیں بنا سکتی اور نہ ہی باہر نکل کر گھر والوں کے ساتھ سہری افتاری کر سکتی ہے البتہ اعتقاف کی جگہ میں سب گھر والے آ کر اس کے ساتھ سہر و افطار کر سکتے ہیں انسانی ضرورت کے لیے باہر نکلنا طبعی اور شریع ضرورت کے لیے اعتقاف کی جگہ سے نکل سکتی ہے طبعی ضرورت جیسے پشاپ پاکھانا اور شریع ضرورت جیسے فرض غسل مثلا کسی کو احتلام ہو جائے کے لیے نکلنا جائز ہے وضو کے لیے نکلنا وضو کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ جن کاموں کے لیے وضو کرنا شرط ہے مثلا نماز کے لیے خواہ ادا ہو یا قضاء اور خواہ فرض ہو یا واجب سنت ہو یا نفل تلاوت قرآن مجید کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے ان سب کے لیے جس وقت چاہے وضو کرنے کے لیے اعتقاف کی جگہ سے باہر جانا جائز ہے البتہ جس وقت وضو کرنا شرط نہ ہو بلکہ مستحب ہو جیسے وضو پر وضو کرنا یا ذکر الہی کے لیے وضو کرنا تو وضو کے لیے کرنے کے لیے باہر نہ جائے تھنڈک کے لیے وصل کرنا اگر اعتقاف والی جگہ کے اندر نہانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو وہاں نہا سکتی ہے اگر اعتقاف والی جگہ میں پانی گرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ عورت کے اعتقاف کی جگہ شریع مسجد نہیں ہے لیکن وصل خانے میں جا کر نہانے سے اعتقاف ٹوٹ جائے گا ہاتھ دھونے کے لیے نکلنا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے اعتقاف کی جگہ سے نکلنا درست نہیں سابن سے مو دھونے کے لیے نکلنا وضو کے ارادے کے بغیر سابن سے ہاتھ مو دھونے کے لیے اعتقاف کی جگہ سے نکلنے سے اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے ہاں اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اور وضو بنانے کے لیے سابن لے کر نکلیے اور وضو کے دوران ہی ہاتھ مو سابن سے دھو لیا تو اعتقاف نہیں ٹوٹے گا سخت بیماری میں نکلنا اعتقاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کا علاج اعتقاف کی جگہ سے باہر نکلے بغیر ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں اعتقاف توڑنا جائز ہے بعد میں اس کی قضاء کرنا لازم ہے بلا ضرورت اعتقاف کی جگہ سے باہر نکلنا شرائی یا طبعی ضرورت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اعتقاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں اگر شرائی یا طبعی حاجت نہیں تھی پھر بھی اعتقاف سے جان نکل گئی تو جان بوجھ کر نکلی ہو یا بھول کر ایک گھڑی کے لیے نکلی یا ایک گھنٹے کے لیے سنت اعتقاف ختم ہو جائے گا اور وہ اعتقاف نفلی اعتقاف بن جائے گا ایسی صورت میں اعتقاف کی قضاء کرنا لازم ہے اعتقاف کی حالت میں بات چیت کرنا بعض خواتین کا خیال ہے کہ اعتقاف میں بیٹھ کر بلکل بات نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنے محرم مردوں سے بھی پردہ کرنا ہوتا ہے یاد رہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہاں بلا ضرورت بات کرنا اچھا نہیں لیکن اعتقاف نہ تو بلکل چپ کر روزہ ہوتا ہے اور نہ ہی محرم ہے سپردہ ہے لہٰذا ضروری بات چیت کر سکتی ہے کوئی محرم مرد یا کوئی عورت موطقف میں ان کے پاس آئے تو ان سے مل بھی سکتی ہے اعتقاف کے حالت میں حیض کا جاری ہو جانا اگر دوران اعتقاف حیض یا نفع شروع ہو گیا تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا بعد میں اس کی قضاء کرنا لازم ہے اعتقاف کے حالت میں موبائل کا استعمال اعتقاف میں بلا ضرورت موبائل فون کا استعمال مناسب نہیں لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے تاہم وقت دیکھنے کے لیے یا خاص دینی لٹریچر اور کتب موبائل میں پڑھنے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اعتقاف کی قضاء جس وجہ سے بھی اعتقاف مسنون ٹوٹا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس دن میں اعتقاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضاء واجب ہوگی پورے دس دن کی قضاء واجب نہیں ہوگی اور اس ایک دن کی قضاء کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو تو اسی رمضان میں کسی دن غروبِ آفتاب سے اگلے دن غروبِ آفتاب تک کی نیت سے اعتقاف کر لیں اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہو یا کسی وجہ سے اس میں اعتقاف ہوں کہ نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ان ایک دن کے لئے اعتقاف کیا جا سکتے ہیں اور ہاں اگلے رمضان میں قضاء کرے تو بھی قضاء صحیح ہو جائے گی لیکن زندگی کا کچھ فروسہ نہیں اس لئے جلد آز جلد قضاء کر لینے چاہیے ایک دن کے اعتقاف کی قضاء کا طریقہ اگرچہ فقہ نے صاف صاف نہیں لکھا لیکن قواعد سے یوں معلوم ہوا ہوتا ہے کہ اگر اعتقاف دن میں ٹوٹا ہو تو صرف دن کی قضاء واجب ہوگی یعنی قضاء کے لئے صبح صادق سے پہلے اعتقاف کی جگہ میں داخل ہونا اور روزہ رکھے اور اسی روز شام کو غروب افتاب کے بعد نکلے اور اگر اعتقاف رات میں ٹوٹا ہو تو رات اور دن کی قضاء لازم ہے یعنی شام کو غروب افتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو رات بھر وہیں رہے روزہ رکھے اور اگلے دن غروب افتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے عورتوں کے اعتقاف کے لئے دستور العمل اعتقاف کے دوران انسان چونکہ تمام دنیاوی کاموں سے مو موڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنوطی حاصل کرنے کے لئے الگ تلق ایک جگہ کے انتخاب کر لیتا ہے تو اس وقت تو غنیمت سمجھ کر فضول باتوں یا سونے میں گزارنے کی بجائے تلاوت نوافل اور ذکر و اذکار میں صرف کرنا چاہئے اعتقاف کے حالت میں شرن کوئی خاص نفلی عبادت متعین نہیں بلکہ جس وقت جس عبادت کی توفیق ہو جائے اسی کو کر لینا چاہئے تاہم اعتقاف میں بہتنے والی خواتین کے لئے ایک مختصر دستور العمل تحریر کیا جاتا ہے تاکہ اعتقاف کا ایک ایک لمحہ قیمتی بن جائے دستور العمل کونسا ہے عورت بیس رمضان البارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس جگہ آ جائے جو اس نے اعتقاف کے لئے مقصود کی ہے نمبر ون مغرب کی نماز کے بعد کم از کم چھ رکات اور زیادہ سے زیادہ بیس رکات ادا بین ادا کریں پھر ایت القرصی اور چار چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اس کے بعد کھانا کھائیں اور آرام کریں پھر نماز عشاء کی تیاری کریں نمبر دو نماز عشاء اور تراوی سے فارغ ہو کر علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے کسی معتبر اور مستند دینی کتب مثلا بہشتی زیور کا مطالعہ کریں جب تک طبیعت میں بشاشت مطالعہ کریں اور پھر قبلہ روح ہو کر سنت کے مطابق سو جائیں نمبر تین سب صادق سے کم از کم ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں طبعی ضروریات سے فارغ ہو کر سنت کے مطابق وضو کر کے تحجت کے نوافل کچھ دیر ذکر میں مشہور رہیں پھر خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے جملہ مقاصد حسنہ اور فلاح دیندارین کی دعا کریں جہنم سے پناہ اور چھٹکارے کی دعا خصوصیت سے مانگیں اور جنت الفردوس میں داخلہ کا سوال کریں نمبر چار سب صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے سہری کھا لیں اور سہری سے فارغ ہو کر نماز فجر کی تیاری کریں نمبر پانچ نماز فجر سے فارغ ہو کر ایت القرصی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی ایک تسبیح درود شریف کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھیں نمبر سکس اشراق کے وقت سورج نکل کر جب تھوڑا بلند ہو جائے تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات نوافل اشراق کی نیہ سے ادا کریں پھر آرام کریں اور چاشت کے وقت چاشت کا وقت ایک جو تھائی دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے یعنی سبح صادق اور غروب افتاب کے درمیان جتنی گھنٹے ہوتے ہیں ان کو چار حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصہ گزرنے کے بعد زیوال افتاب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت یہ نماز پڑھ ڈیں بیدار ہو کر کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات چاشت ادا کریں اور اس کے بعد جتنا ہو سکے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں نمبر سات جب زہر کا وقت ہو جائے تو نماز زہر ادا کریں پھر نماز زہر کے بعد صلاح و تسبیح پڑھیں اور تلاوت کریں اور اگر تھکن ہو تو آرام کریں صلاح و تسبیح کا طریقہ اس نماز کے پڑھنے کے دو طریقے احدیث سے ثابت ہیں پہلا طریقہ چار اکات صلاح و تسبیح کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور حسب معمول سنا پڑھیں سنا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیر پھر عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صورت فاتح اور کوئی صورت پڑھیں پھر پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ اللہ و اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول تین مرتبہ سبحان ربیہ اللہ عظیم پڑھیں پھر دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں اور کھڑے ہو کر ربنا اللہ لمن حمد کہیں پھر کھڑے کھڑے دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آجائیں اور حسب معمول سبحان ربیہ اللہ تین مرتبہ پڑھیں پھر سجدے میں دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور بیٹھے بیٹھے دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربیہ اللہ تین مرتبہ پڑھیں پھر سجدے میں دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر یہی تسبیح دس مرتبہ پڑھیں پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑی ہو جائیں اس طرح ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئیں اسی طرح باقی تین رکعتیں بھی پڑھ لیں یوں چار رکعتوں میں کل تین سو تسبیحات ہو جائیں گی دوسری اور چوتھی رکعت کے قائدے میں یہ تسبیحات اتحیات سے پہلے پڑھ لیں یہ تا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ کون سے ہے دوسرا طریقہ ہے چار رکعت صلات و تسبیح کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور حسب معمول سنا پڑھیں سنا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیرو سنا پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے پندرہ مرتبہ یہ کلمات پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول تین مرتبہ سبحان ربی اللہ عظیم پڑھیں پھر دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمی اللہ لمن حمدہ کہیں اور کھڑی ہو جائیں کھڑی ہو کر ربنا علاق الحمد کہیں پھر کھڑے کھڑے دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں حسب معمول سبحان ربی اللہ عالی تین مرتبہ پڑھیں پھر سجدے میں دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور بیٹھے بیٹھے دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول پہلے سبحان ربی اللہ عالی تین مرتبہ پڑھیں پھر سجدے میں دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں اس دوسری ترتیب میں دوسرے سجدے سجدہ کے بعد تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح ایک رکعت میں پچھتر تسبیح کا عدد پورا ہو جائے گا اور دوسری جب دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوں تو پہلے پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر قرط کے بعد رکھو سے پہلے دس مرتبہ اس طرح چار رکعتیں پوری کریں یہ تھا صلاح و تسبیح کا پہلا اور دوسرا طریقہ اور اعتقاف کرنے کا مکمل طریقہ اور اعتقاف کے مسئلے مسائل کے کون کون سے مسئلے آپ کو درپیش آ سکتے ہیں اور ان کے حل تینکس فور وچنگ اگر ویڈیو اچھی لگئے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اینڈ شیئر کر دیں